قلات کیسے پاکستان میں شامل ہوا اس سے قبل قلات اسیمبلی میں غوث بخش بزنجوں کے خطاب کا جائزہ لینا ہوگا چودہ دسمبر 1947 میں قلات اسیمبلی سے غوث بخش بزنجوں نے خطاب کرتے ہوئے دو قومی نظریہ کے مخالفت کی اور کہا کہ افغانستان اور ایران کی طرح ہماری ثقافت مختلف ہے اگر محض اس حقیقت کی بنا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں پاکستان میں شامل ہونا ہے تو پھر ایران اور افغانستان کو بھی پاکستان میں شامل کرنا چاہیے وہ کہتے ہیں کہ اس ایٹمی دور میں بھی ہم بلوچ اپنا دفع نہیں کر سکتے اگر یہ بات ہے تو کیا افغانستان ایران حتیٰ کہ خود پاکستان عالمی تاکلتوں کے خلاف دفع کرنے کی اہلیت رکھتا ہے اگر ہم اپنا دفع نہیں کر سکتے تو ہماری طرح کئی دوسرے بھی اپنا دفع نہیں کر سکتے انہوں نے کہا کہ ہمارے مخالف یہ کہتے ہیں کہ اقتصادی وجود کی بنیاد پر ہمیں ضرور پاکستان میں شامل ہونا چاہیے ہمارے پاس مادنیات ہیں ہمارے پاس پیٹرولیم ہے ہمارے پاس بندرگائیں ہیں سوال یہ ہے کہ ہمارے بغیر پاکستان کا کیا ہوگا میں نہیں چاہتا کہ اس نئے بننے والے ملک کے دفعہ خارجہ تعلقات اور رسل اور رسائل کے زیل میں ہم مشکلات پیدا کریں مگر ہم بائزت تعلقات کے خواہ ہیں تظلیل کے نہیں ہم پاکستان میں شامل ہونا نہیں چاہتے ہم تاریخ کی نظروں میں ایسے مجرم نہیں بننا چاہتے جو بلوچوں کو غیر بلوچ کے علاقے میں لے جائیں اگر پاکستان خود مختار قوم کی حیثیت سے ہمیں قبول کرتا ہے ہمارے ساتھ تعلق نبانا چاہتا ہے تو ہم دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے لیے تیار ہیں اگر پاکستان ایسا نہیں چاہتا تو جمہوری قدروں کو پامال کرنا چاہتا ہے تو ہر بلوچ اپنی آزادی کے لیے لڑے گا یاد رہے یہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونے سے قبل کی تقریر ہے جسے آج کل بھی بہت سے لوگ غصبخش بزنجو کے بیٹے حاصل بزنجو اور ان کی جماعت کے خلاف استعمال کرتے ہیں یہ جانے بغیر کہ قلات اس وقت پاکستان کا حصہ نہ تھا جس وقت یہ تقریر کی گئی اور اس وقت ان کو حق حاصل تھا کہ وہ پاکستان میں شامل ہوں یا نہ ہوں اس حوالے سے انہوں نے یہ واضح موقف اپنایا تھا اس واقعے کا پس منظر یہ تھا کہ جب چودہ اگست انیس سو سینٹالیس کو پاکستان آزاد ہوا تھا تو ریاست کلات نے اپنی آزادانہ حیثیت برقرار رکھنے پر اسرار کیا تھا کیونکہ تقسیم بریسغیر کے وقت کہا گیا تھا کہ وہ ریاستے جو خود کو الگ سٹیٹس رکھنا چاہتی ہیں الگ ریاست کی حیثیت میں دنیا کے نقشے پر رہنا چاہتی ہیں انہیں یہ حق حاصل ہے کہ وہ یا پاکستان کے ساتھ شامل ہو یا بھارت کے ساتھ جائیں یا الگ ریاست کے طور پر اپنا وجود برقرار رکھیں چودہ اگست انیس سو سینٹالیس کو جب پاکستان آزاد ہوا تو ریاست کلات نے اپنی آزادانہ حیثیت برقرار رکھنے پر اسرار کیا تھا اور اپنی آزادی کی اعلان کے ساتھ ہی ایک اسیمبلی بھی قائم کر لی تھی جس کا اولین اجلاس ستمبر انیس سو سینٹالیس کے اوائل میں منقد ہوا تھا یعنی ریاست کلات کی اسیمبلی کا اجلاس بھی ستمبر انیس سو سینٹالیس میں ہو گیا تھا اکتوبر انیس سو سینٹالیس میں قائد اعظم محمد علی جنہ نے خان اف کلات سے درخواست کی کہ وہ اپنی ریاست کو پاکستان میں ضم کر دیں خان نے وعدہ کیا کہ وہ اس سلسلے میں اسیمبلی سے مشورہ کریں گے خان نے کراچی سے واپس آتے ہی اسیمبلی کا اجلاس طلب کیا اور قائد اعظم کی تجویز ان کے سامنے رکھی مگر اسیمبلیوں کے دونوں ایوانوں نے یہ تجویز ماننے سے انکار کر دیا غصبخص بزنجوں کی یہ تقریر اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی کلات پاکستان میں کیسے شامل ہوا یہ تمام تفصیلات ہم آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے رکھیں گے